السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے لئے سے ہوں گے یار آگ کی ویڈیو سعودی عرب کا ویزٹ ویزا وہ بھی ایک سال کا یہ بہت بڑی خوشکبری ہے پاکستانیوں کے لئے آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ کون بندہ اس ویزے کے لئے لیجبل ہے اور کس طرح یہ آپ ویزا حاصل کر سکتے ہیں ایک سال کا سعودی عرب کا ویزٹ ویزا اس سے پہلے اس میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں وہ بھی سب کچھ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا اور دوسری یہ بات کہ کچھ لوگ میں نے پچھلی جو ویڈیو امان کی اپلوڈ کی تھی اس میں لوگوں نے کہا تھا کہ آپ پہلے امان کو برا کہتے تھے اب امان کو اچھا کہہ رہے ہیں میں نے امان کو برا نہیں کہا میں نے امان کا ازاد ویزے کو برا کہا کہ آپ امان میں ازاد ویزے پر مت جائیں کونٹریکٹ ویزے پر جائیں تو کچھ نے یہ بھی بولا کہ آپ جو نا ابھی ایجنڈ بن کے تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ امان اچھا ہے میں نے اس ویڈیو کے اندر یہ بتایا کہ جو بندہ نیو بندہ امان جانا چہتا وہ بلکل نہ جائے باقی ویزے ہیں ہمارے پاس اگر جانا چاہتے تو ہم آپ کا ویزہ لگوا دیں گے تو یہ میں نے بتایا میں تو آپ کو فورسکار ہی نہیں رہا کہ آپ جائے امان میں امان میں کمپنی ویزے میں آپ جائیں اگر آپ کو کمپنی ویزہ ملتا ہے نہیں ملتا تو پھر آپ مت جائیں اور دوسری یہ بات کہ سعودی عرب کا ویزر ویزہ سعودی عرب کا ویزر ویزہ ایک سال کا مل رہا ہے لیکن وہ نہ تو آپ کسی ایجنٹ سے لے سکتے ہیں نہ تو آپ سعودی عرب میں کسی ایجنٹ سے یا کوئی سعودی عرب میں آپ کا بندہ ہو جو آپ کو بھیج دے ویزہ سعودی عرب کا وہ ایک سال کا ویزہ لینے کے لیے آپ کو کون سا پروسیجر درکار ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری یہ بات کہ اس ویزے کے اوپر آپ کیا کیا کر سکتے ہیں نمبر ون آپ اس ویزے کے اوپر کام کرنا آپ کو اللاؤڈ نہیں ہوگا آپ عمرہ کر سکتے ہیں آپ زیارت کر سکتے ہیں مدینے کی مکہ کی پورے سودیر میں گوم پھر سکتے ہیں اس ویزٹ ویزے کے اوپر اور دوسری یہ بات کام کرتے ہیں اگر آپ پکڑے گے تو جو آپ کا سپونسر ہوگا جس بندے نے ویزہ آپ کو لے کر دیا یہ ویزہ جو ایک سال کا یہ بغیر عربی کے ویزہ نہیں نکلے گا کوئی بھی سعودی عرب کا نیشنلٹی ہولڈر ہے عربی عربی ہو جائے عجمی ہو عجمی کو بہت کم ملی ہے کچھ پاکستانیوں کو نیشنلٹی ملی ہے یعنی کہ آپ یہ کہلے کہ عربی آپ کا ویزہ اپلائی کر سکتا ہے وہ آپ کو ویزہ لے کر دے سکتا ہے ایک سال کا تو وہ آپ کو ویزہ ایک سال کا لے کر دے گا تو آپ پھر اس ویزے پر ٹکٹ کروا کر جا سکتے ہیں ایک سال تک آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے بینہ ٹینشن آپ گھومے پھریں عمرے کریں جتنے دل کرتا عمرے کریں جب دل چائے مکہ جائیں مدینے جائیں اور دوسری یہ بات اس ویزے کا بینیفیٹ بہت زیادہ ہے اگر آپ عمرے پر جاتے ہیں اور اس ویزے کی فیز بھی زیادہ نہیں ہے چالیس سے ساٹھ ہزار تک آپ کا یہ ویزہ ہو جائے گا ابھی ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ جس عربی سے لیتے ہیں وہ عربی کتنے پیسے لگتا ہے فیز تو اس کی بہت کم ہے تو ہو سکتا ہے یہ ویزہ آپ کو ایک لاکھ سے بھی اوپر پڑ جائے کیونکہ عربی کو پیسے اگر آپ کا ادھر ہے کوئی اور ان کا آگے جاننے والا ہے تو وہ عربی تو آپ ان سے بات کروا کر وہ اپنے عرباب سے بات کریں اور آپ کا ویزرڈ ویزہ نکال دیں لیکن یہ ہمارے پاکستانی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد فوراں ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ ہم یار ایک سال کے ویزرڈ ویزے پر جائیں اور ادھر جا کر کام کریں اگر اس ویزے پر جا کر آپ کام کرتے اگر پکڑے جاتے تو آپ کو ڈیپورڈ کر دیا جائے گا ڈیپورڈ کرنے کے بعد آپ کے اوپر سٹیمپ لگا دی جائے گی آپ کے اوپر چار سال کا بین لگا دیں گے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ دس سال کا بھی آپ کے اوپر لگ سکتا ہے لیکن چار سال کا ہے تو اس لیے آپ ایسا کام مت کریں اگر کرنا بھی ہے تو اوٹسائیڈ ایڈیا پر جا کر کرنا پہلی تو بات آپ یہ اس ویزے پر کام نہ کرنا اگر یہ پاکستانیوں نے بنا لیا کہ اس ویزے پر جا کر کام کریں گے تو کافی پاکستانیاں بھی نکلیں گے تو یہ میرا خیال زیادہ دیر ہے یہ ویزہ رکنے والا نہیں ہے تو یہ ویزے پر وہ پوندی لکا دیں گے تو اس لیے آپ پرید کریں لیگل طریقے سے جائیں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو ورک پرمٹ پر جائیں تو آپ کامپنی کے ویزے پر چلے جائیں تو سائے کے خاص والے بھی نہ جائیں سائے کے خاص میں بھی کافی سکتی ہے بہت زیادہ پکڑ جانے کا زیادہ چانس ہے آمل میں جائیں اگر آپ آمل کریں تو میں تو آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی بندہ کسی بھی کنٹری کا ازاد ویزہ نہ لیں کامپنی میں جائیں آپ کو بہت بینیفیٹ ہوتے ہیں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ویزہ ویزے پر جائیں تو ادھر ویزہ ویزے پر آپ تھوڑا سا ٹائم انویسٹ کریں یعنی کہ مثال کے طور پر آپ تین منت کسی بھی کنٹری کو دیتے ہیں تین منت میں آپ کے پاس کام تو ہوگا نہیں یعنی کہ آپ کام تو کرنی رہے گا آپ کا ایک ہی فوکس ہوگا وہ کیا ہوگا کہ آپ نے بزنس کرنا ہے تو پھر گھومیں پھریں گے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ بزنس کون سی جگہ بیسٹ ہے تو اس لیے یہ تھی آئی کی ویڈیو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو مکمل سمجھ آگی ہوگی اگر کوئی بندہ یہ ویزہ لینا بھی چاہتا ہے تو وہ ہم سے بھی رابطہ کر سکتا لیکن جو سیریس ہے نا وہ رابطہ کرے دوسرا بندہ رابطہ نہ کرے ٹھیک ہے تو یار میں ہر بندے کو جواب دیتا ہوں ہر بندے کے ساتھ بات کرتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی بندہ نہ تو اپنا نمبر جلدی دیتا ہے وہ نہ ہی بات کرتا ہے ٹھیک ہے میں اپنا ٹائم نکال کر آپ سے بات بھی کرتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں اور باتیں بھی آپ کی سنتا ہوں ٹھیک ہے تو باقی اللہ خیر کرے گا ٹھیک ہے اپنا خیر رکھے دعاوں میں یار رکھے اسلام علیکم